ٹیم انڈیا کے پورف کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز مہندر سنگھ دھونی بیتے سال ہوئے وشو کپ سیمی فائنل مقابلے کے بعد سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلے ہیں ایسے میں دھونی کو بی سی سی آئی کے سنٹرل کانٹریکٹ سے باہر بھی کر دیا گیا جس کے بعد دھونی فانس کا انتظار اور لمبا ہو گیا ہر کسی کی زبان پر یہ سوال ہے کہ آخر کب ماہی میدان پر واپسی کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو کب سنیاز کا اعلان کریں گے لیکن بتا دیں آپ کو کہ بہت جلد مہندر سنگھ دھونی میدان پر واپسی کر سکتے ہیں جی آپ کو بتا دیں کہ جس دن بی سی سی آئی نے دھونی کا سنٹرل کانٹریکٹ رت کیا تھا اسی دن دھونی رانچی کے جی ایس سی اسٹیڈیم پر رانچی کی رنڈ جی ٹیم کے ساتھ ریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن حالی میں مہندر سنگھ دھونی نے اپنی واپسی کا اعلان لگ بھگ لگ بھگ کر دیا ہے جی ہاں بتا دیں آپ کو کہ دھونی حالی میں راجی کے دیوڑی مندر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے درشن کیے یہ مندر دھونی تب ہی جاتے ہیں جب وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں چاہے وہ وشو کب سے پہلے کی بات ہو یا پھر ٹیم میں واپسی کی یعنی کہ اب دھونی نے ماتا دیوڑی مندر کے پاؤں چھو لیے ہیں وہاں پہنچے ہیں وہاں کے دربار میں پہنچے ہیں تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دھونی بہت جلد اب ایک بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور یہ فیصلہ ٹیم میں واپسی کا بھی ہو سکتا ہے اور اگر دھونی ٹیم میں واپسی کرتے ہیں تو ماہی فینس کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے لیکن مندر جا کر اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھونی نے پریکٹس بھی کی اور پریکٹس اور مندر کا یہ پورے طریقے سے ایک کنیکشن بنتا چلا جا رہا ہے جس طریقے سے دھونی کے پاسٹ کو دیکھیں اس لحاظ سے تو یہ بات لگ بھگ تیمانی جا رہی ہے کہ اب ماہی واپسی کی پوری تیاری کر چکے ہیں کیونکہ مندر میں ماتھا ٹیکنے کے بعد دھونی سیدھا سٹریڈیم میں پریکٹس کرنے پہنچ گئے اور انہوں نے کافی سمیت نیٹس پر ابھیاس کیا یعنی کہ اب یہ مانا جا رہا ہے کہ مندر جا کر دھونی لگ بھگ یہ اعلان کر ہی دیا ہے کہ وہ بہت جلد تیم میں واپسی کریں گے اور اسی کے ساتھ ماہی فینس کا انتظار بھی ختم ہو جائے گا اب دیکھنا ہے کہ ماہی کس سریز میں چمندیا میں واپسی کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا فوکس اس سال ٹی ٹونٹی ویشو کپ پر ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کا بہترین فنیشر اور دنیا کا بہترین کپتان یہ ورلڈ کپ ضرور کھیلے این پی نیوز روم کی ربو